بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا موضوع سخن جو ہے وہ زلہ راجنپور کے کاشتکار ہیں تو میں کاشتکاروں کے حوالے سے کچھ بتاتا چلوں کہ پچھلے کئی مہینوں سے جو کسانوں کے اوپر آفتے ہیں آفتے در آفتے ہیں یہاں پر جو گزری ہے پہلے گنے کا جو ریڈ تھا وہ صحیح طریقے سے ان کو نہیں مل سکا اس کے بعد لاگ ڈاؤن کا مرلا ہوا کرونا ویرس کی وجہ سے لاگ ڈاؤن کے حالت یہ تھی کہ کسان کی جو فصلات تھی وہ منٹی ہوتا کرسائی نہیں ہو پائی جس کا آپ دیکھیں کہ جو ایک زمانے میں تین سو روپے کلو ٹماتر فیروکت ہوتا تھا وہ آج پانچ روپے دس روپے کلو فیروکت ہو رہا ہے تو یہ بھی اس لاگ ڈاؤن کی وجہ سے بھی جو کسانوں کی جو معیشت ہے وہ بہت ہی متاثر ہوئی ہے اس نے کمر توڑ کر رکھ دیئے اسی کے ساتھ ساتھ جب گندم تیار ہوئی تو گندم کے دوران کٹائی کے دوران بھی یہاں پر یالہ باری اور برسات کا جو یہاں پر وہ ایک سلسلہ چلا اس میں جو اولے تھے انہوں نے بھی جو کافیات تک فصلات کو تباہ کر کے رکھ دیا یہاں سے ابھی سنبھالی رہا تھا کسان کپاس کی فصل تیار کرنے کے میں مصروف ہی تھا تو یہاں پر ٹڈی دال کے جھونڈنے جو ہے نا ان کو جو ہے ان کی فصلات کا جو ستیہ ناز کر دیا ہے میں یہاں پر یہ جو زلہ راجنپور ہے میرا حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس زلہ راجنپور کو حافظ زدہ قرار دیا جائے کیونکہ یہ ریڑ کی ہڈی کسان جو ہے یہ پاکستان کی معیشت میں جو بہت اچھا کردار دا کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ابھی اس وقت میں جو موجود ہوں بستی برڑا میں موجود ہوں کھٹلا گاموں کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر یہ کسان جو ہے ٹیڈی دل سے بہت ہی پریشان دکھائی دیئے یہاں پر اس وقت ہمارے پاس فوکل پرسن ٹیڈی دل آفیسر راج صاحب راجنپور سے جو موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے سر جاننا چاہوں گا کہ یہ ٹیڈی دل کا جو یہاں پر حملہ ہوا ہے اس حوالے سے زیرات کے آفیسران کی طرف سے کیاعت اس کے تداروں کے لئے اقدامات کیے گئے ہیں محکمہ زراد زلی انتظامیہ راجنپور کے تعاون سے دن رات ٹیڈی دل کے خلاف سرگرم عمل ہے اور ہم کاشتکاروں کے ساتھ مل کر دن رات اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اور جہاں بھی اس کی موجودگی ملتی ہے ہم اس کو وہاں اس کا معاینہ کرتے ہیں اور وہاں اس کے خلاف مناسب طریقے سے اپنی مشینری اور افراد قوت کو عمل میں لاکر وہاں اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم اس اسلے میں کاشتکاروں کا ہمیں تعاون درکار ہے جہاں یہ موجود ہو اس کی ہمیں اطلاع دیں وہاں ہم معاینہ کر کے اس کو اس کے خلاف موسط طریقے سے اس کو کنٹرول میں لائیں گے ایک اور گزارش میں یہ کرتا چلوں کہ یہ زلہ راجنپور میں تحصیل رجحان کے قبائلی علاقے میں مکڑی کے بہت زیادہ بچے جو ہیں وہاں پائے گئے تھے وہاں ہم نے پینسٹھ ہزار سے زائد ایکڑ رکوے پر مکڑی کے بچوں اور ان کے جو فلائرز ہیں ان کو اچھی طرح کنٹرول کیا اور ہم نے اس سسلے میں وفاقی محکمہ زراد شعبہ پلانٹ پروٹیکشن آرمی اور دوسرے ادارے زلی انتظامیہ کے تعاون سے وہاں سرگر میں عمل رہے اور وہ ہمارا آپریشن کافی کامیابی سے جاری رہا ہم نے مقامی آبادی کو وہاں مکڑی کے آبادی کو کنٹرول کر لیا اب یہ جو ہے مکڑی کے جو مختلف قسم کے جھنڈ ہیں یہ آ رہے ہیں یہ ہوا کے رخ سفر کرتے ہوئے ہمارے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں دوسرا تیسرا دن ہے اور ہم ارد کے خلاف اچھی طرح برسرے پیکار ہیں اچھے سار اس میں کوئی شک نہیں کہ زلی حکومت جو ہے ٹڈیڈل کے خاتمے کے لیے بہت محنت کر رہی ہے الیکاوٹر کے ذریعے سپریہ بھی کی جاری ہے تو یہاں پر جو پچھلے کئی مہینوں سے دیکھا گیا کہ کسان کی معیشت کو جو دھچکہ ملا ہے لاکڈاؤن کی صورت میں مہنگائی جو ہے تھی وہ اس کے حوالے سے جو ان کی فصلات جو منڈیوں تک نہیں جا پائی تھی اس کے بعد یہ بارش ہوئی گندم بھی کافی حد تک تباہ ہوئی ہے تو زلی حکومت یا محکمہ زیرات حکومت اپر پنجاب یا اوپر حکومت سے کوئی رابطے میں ہے کہ ان کسانوں کے لیے کوئی سب سڈی دی جائے یا ان کے لیے کوئی اور کوئی طریقہ ہو جائے بلخصوص جو بینکوں سے خرزے لے رہے ہیں یہ اپنا ان کے اس میں کچھ اور یایت وغیرہ کوئی پرانسس ہوگی ہم ٹیڈی دل کی موجودگی کے بارے میں اطلاعات اور اپنے آپریشنز کے بارے میں اپنے جو عالی افسران ہیں زلی انتظامیہ ہو گئی یا یہ حکومت پنجاب ہو گئی حکومت پاکستان ہو گئی ہم ان کے علمیں یہ لا رہے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے کاشتکاروں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم دن رات اس معاملے میں سرگرم عمل ہیں اگر ان کو کسی بھی لحاظ سے کوئی پریشانی ہو یا کوئی مشورہ وغیرہ درکار ہو تو ہم نے لٹریچر تقسیم کر کے ان کو وہ نمبرز دیے ہوئے ہیں یہ ان نمبروں پر ہم سے رابطہ کرتے ہیں آج بھی میں نے اسی علاقے میں اپنی موجودگی میں یہ سپریہ کروایا ہے اور ہم مختلف علاقوں میں بھی یہ سپریہ کروا رہے ہیں جی بالکل جیسے کہ فوکل پرسنٹ ڈیدل راہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی انہوں نے آج یہاں پر بھی ہنگامی بنیادوں پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں بستی برڑا میں اور یہاں پر انہوں نے آ کر کوٹلا گاموں اور مختلف علاقوں میں انہوں نے سپریہ بھی کرائی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسان پریشان نہ ہوں ان کے لیے حکومت جو ہے نہ کوئی اچھا اقدام کرے گی ان کو جو نقصانات ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی موسیقی